شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے وال بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سوہرے سے ہوں میں دیا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کو پونچے وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ پاک کا نام لینے والا بنا دے اسے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے اور یا مغنی کا وظیفہ ہے بہت بلند اور بہت بالا ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر اس کے قرامات اور اس کی عظمتیں مطلب کہ آپ لکھنے لگو تو یقین مانیں کہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کی سیاہی بن جائے تو وہ بھی کم ہو جائے یہ بہت زبردز وظیفہ ہوتا ہے یا مغنی کا جیسا کہ اگر آپ نے کسی طالب اگر کوئی طالب ہے وہ مطلوب کو بلانا چاہتا ہے طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے یہ ان خواتین کے لئے ہیں جن کے شوہر بغیر عورتوں کے پیچھے ہیں یا ان کے مطلب کے رشتے طلق غلط بن چکے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جب ہمارے شوہر ہیں ہمارے پاس رہیں یا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ان لوگوں کے لئے ہے یہ بہت نایہ وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اس وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز ایک ہزار مرتبہ یا مغنی یا مغنی کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے اور یہ بہت نایہ وظیفہ ہے آپ یقین کریں کہ جس چکا چاہے وہ کتنی بھی دور ہو وہ فورا پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا اور جتنے دن آپ پر ہوگے اتنے دن اس کو بیچینی رہے گی اور بہت جلدی آپ کے پاس جو طالب ہے جو طالب ہے جو طالب کے پاس اگر بہت جلدی اس کا اثر لینا ہے تو آپ نے کالی مرچوں کے اوپر یا مغنی ایک ہزار مرتبہ پر کے دم کریں اور تینوں کالی مرچوں کو جلا دیں اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں سات دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو وہ انشاءاللہ حاضر ہو کر آپ کے پاس آئے گا وہ اتنے بیچین ہو جائے گا ان مرچوں کی وجہ سے کہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا اچھا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جب وہ اپنے شوہر کو دیکھیں یا اپنے شوہر کا ذہن میں رہ کر اگر یہ عمل کرے یعنی یہ مغنی کا ویرد کرے ٹھیک ہے وہ پھوک مار دے اس میں شوہر کے اوپر یا مطلب کہ اس کے تصور ملا کر تو اتنی محبت بڑھ جائے گی اتنی محبت اللہ پاک کر دیں گے صرف ایک لفظ کی جو ہے برکت سے ایک لفظ کی جو اہمیت سے اللہ پاک اس کے دلوں میں اتنی محبت اجاگر کر دیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو ختم تا قیامت تک نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ اسی نایاب نسخے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک کرنے کی تفیق اتا فرمائے بہت آسان ہے تو ختم ایاب الزقفہ ہے آپ لازمان کیجئے گا اور ناجائز کام کے لئے آپ نہ کیجئے گا کیونکہ گناہ کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر نہیں سکھائے جاتے بلکہ اسلام کے جو اسلامی طریقے ہیں ان کی مکمل طریقے سے آپ کو سنجھائے جاتا ہے اور مکمل دبیت دی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ بہت آقا کرنے کی تو خفیق عطا فرمائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بوک پی آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اور اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ